اینڈورفین اپنے جسم کا ایک کیمیکل ہے ہمارے جو سولہ کیمیکل ہیں جن کے ساتھ ہم اپنی زندگی گزارتے ہیں حسینوں عجیب و غریب جو زندگی ہم گزارتے ہیں جس سے ہم بڑا پیار کرتے ہیں زندگی سے بہت لوگ پیار کرتے ہیں اور دنیا سے جانا نہیں چاہتے ہیں اور ایک ایک دن گن گن کے زیادہ گننا چاہتے ہیں اور آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو اگر آپ غور کریں تو یہ جو اینڈورفین ہے یہ وہ ایک اٹیچمنٹ اور محبت کا کیمیکل ہے جو کہ ہمارے درد کو بھی کھا جاتا ہے ہمیں دردوں سے بھی نجات دیتا ہے تو آپ اندازہ کریں کہ سولہ کیمیکل میں سے ایک اینڈورفین ہے اور سولہ کیمیکل میں سے جو امپورٹنٹ ہے ان میں سے ایک ڈپاوین ہے ویسے تو ہزاروں ہیں ویسے تو ہزاروں ہیں لیکن سولہ بڑے امپورٹنٹ مین کیمیکلز ہیں اور ویسے تو سولہ ہیں لیکن پانچ چھے ان میں سے اور بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں اور ہم اپنی زندگی میں اڈکشنز میں پڑھنے کی بجائے ان کیمیکلز کی گروت کے لیے کام کرنا شروع کر دیں ان کیمیکلز کی گروت کے لیے کام کرنا شروع کر دیں تو ہماری زندگی آسان ہو جائے اور صبح اٹھ کے آپ ٹارگٹ کر سکتے ہیں اپنے ان کیمیکلز کو کہ اگر صبح اٹھ کے آپ ٹارگٹ کرتے ہیں کہ انڈورفین کو کیسے بڑھانا ہے تو دوپامین کو کیسے آپ نے بڑھانا ہے تو اس کے لیے بھی آپ بہت کچھ اقدامات کر سکتے ہیں اور اکسیٹوسن کا کیا کرنا ہے جو خالص پیار کا کیمیکل ہے تو اس کو بھی بڑھا سکتے ہیں اور سیروٹینن کو بھی بڑھا سکتے ہیں تو جو بھی یہ کیمیکلز ہیں چار پانچ جن کے تحت صبح اٹھ کے اگر آپ ایک لسٹ آپ کے سامنے ہو اور سب سے پہلے آپ اسیس کر سکیں کہ آج میرا ڈوپامین لیول کیسا ہے یا آج میرا اکسیٹوسن لیول کتنا ہے ایک رف آئیڈیا آج میرا اینڈورفین لیول کتنا ہے میرا جو صبح اٹھ کے جو میں اپنی ڈیلی ایویویشن کرتا ہوں اس وقت کی اور پچھلے چوبیس گھنٹے کی تو جس میں کوئی سو کے قریب چیزیں ہوتی ہیں جن کا میں نے جواب دینا ہوتا ہے اور it takes only three minutes کیونکہ اس میں یا تو آپ نے tick mark لگانا ہوتا ہے یا آپ نے cross لگانا ہوتا ہے یا آپ نے دس میں سے نمبر دینے ہوتے ہیں اور چوتھے منٹ میں آپ نے calculations کرنی ہوتی ہیں کہ اب کرنا کیا ہے تو chemical کونسا کم ہے کیا serotonin کم ہے یہ learn کر سکتے ہیں کہ آپ صبح اٹھ کے یہ assessment کر سکتے ہیں اور وہ جو صبح اٹھ کے میرا جو paper ہے وہ آپ کے بھی کام کا ہوگا لیکن اس میں زیادہ تر میرے کام کی چیزیں ہیں میرے کام کا آج کے بارے میں بھی اس میں بہت باتیں ہوتی ہیں کہ میری appointment کونسی ہے وہ مجھے یاد آ جائے اور میرے کھانے پینے کا آج کیا مسئلہ ہے اس کو کیسے حل کرنا ہے اور میرے جو chemicals ہیں ان کے balance کو کیسے قائم رکھنا ہے اور dopamine کیا کیا کہہ رہی ہے اور serotonin کیا کہہ رہی ہے اور endorphins کا کیا حال ہے اور oxytocin کا کیا حال ہے تو جب ہم اس کا ایک provisional diagnosis کر لیں جو کہ سو فیصد درست ہو سکتا ہے نہ ہو لیکن ایک tendency آپ کو پتا چل جاتی ہے کہ آج dopamine up ہے کے down ہے آج endorphins up ہے کے down ہے serotonin یعنی جو کہ depression دور کرنے کا chemical ہے وہ آپ پیکے down ہے اور پھر آپ اپنا لائہ عمل بنا سکتے ہیں کہ آج رات تک میں یہ کام اگر کر لوں اگر میں walk پوری کر لوں تو endorphins پورے ہو جائیں گے اگر میں لوگوں سے interact کروں اور سکون سے اور محبت سے کروں تو oxytocin level جو ہے وہ اوپر چلا لیں اور اگر میں اپنے ڈوپامین کروں تو مجھے کام کاج کرنے میں آسانی ہوگی اور میں انرجی سے اپنا کام کر سکتوں گا تو صبح ہی اٹھ کے دو تین چار پانچ منٹ میں وہ سارا کیا جا سکتے اچھا تو ابھی تک تمہارا اس ٹریپ لٹکے کے ساتھ چاکر چل رہا ہے تم کون ہوتی ہو مجھے پوچھنے والی اوکے اور تم ان گھٹیا لڑکیوں کے ساتھ گل چھرے اوڑاتے پھر تمہیں چھو بیٹھو شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں موٹ کی خرابی ہے شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے مدد حاصل کیجئے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا ویلنگ ویس سے مدد حاصل کیجئے کہیں سے بھی مدد حاصل کیجئے لیکن فوری مدد حاصل کیجئے جس موجزے کے انتظار میں آپ نے بہت تیر کر دی اب وہ تستق دے رہا ہے مدد حاصل کیجئے مدد حاصل کیجئے مدد حاصل کیجئے